نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری یوپی چناو پر ہماری اس خاص پیشکش یوپی کے دل میں کیا ہے میں آپ کا سواگت ہے لگنو سے شروع ہوا ہمارا یہ سفر آج پہنچا ہے ایشیا کے منچسٹر کے نام سے مشہور کانپور شہر میں آئیے دیکھتے ہیں کانپور کے دل میں کیا ہے یوپی کے دل میں کیا ہے آج تک کے ذریعے اس طریقے سے لوگ اپنی بات بھی لگاتار کہہ رہے ہیں اور ان مددوں کو بھی لکھ رہے ہیں اور ان مددوں کے آسرے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں اپنے اپنے طور پر لوگ اپنی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس طریقے سے بیک بورٹ پر جو جس کے مددے ہیں وہ اپنی باتوں کو آ کر لکھے گا اپنی باتوں کا ذکر کرے گا اور اس کی ویوستہ ہم نے کیا ہے کہ سموچے اتر پردیش کو کس طریقے سے جنتہ دیکھنا چاہتی آنے والے وقت میں اس کے ذہن میں وہ کون سے مددے ہیں اور شاید ان مددوں کے آسرے ایسا نہ ہو کہ جنتہ جو کہتی ہے بس کہ کے نکل جائے اسی لئے خاص بوستہ کی گئی ہے کہ اس میں اپنی باتوں کو وہ کہے گی اور یہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سے ناغری کس کس روپ میں اپنی باتوں کا ذکر کر سکتے ہیں ہماری ماتائیں بہنیں کھلے میں اپنا وستر چینج کرتی ہیں اس لئے ان کو سب سے پہلے وستر بدلنے کا سب سے بڑھلے بیوستہ کیا جائے کیا نام ہے آپ کا ماتا جی آشا سمسیہ کیا ہے سمسیہ یہی کہ ہم لوگ کو رہنے کا کوئی چکانہ نہیں یہاں ہم لوگ سے کہے گئے کہ آپ لوگ کو اچھے سے گھر بنوا دیں ہم لوگ کو ایک کمرے کی کالونی بنوا دیں ہم لوگ اس میں رہیں تاکہ لیٹرین بھی بنوا ہے تو اس میں وہ ہوئے آج سے کہاں بھی نہ اس کے بنوا ہے ہم لوگ کو گھر چاہیے دکان کی ہے کوئی چاہ بیجتا ہے کوئی پھول بیجتا ہے کتنی کمائی ہوتی ہیں کمائی صبح سامتہ دس بیس پچیس پچاس بچ گئے ہو کم جب مایواتی کی سرکار تھی پھر اکھلیش کی سرکار آئی دونوں نے کہا کہ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے لئے ہم سویدہ اور روجگار کی ویستہ کرائیں گے ابھی دکھ تو فیلال کچھ نہیں سوچا گیا ہے سرکار نے ہم لوگوں کے لئے راج گپتہ بڑی چھوٹی مانگ ہے پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھنے کے لئے پیسہ نہیں ہے تو کم سے کم پیسے کی ویوستہ کر دیجئے دوسری استطیق ہے کہ بینا پیسے کے پڑھائی کئی سے ہو یہ بھی بتلا دیجئے یہ بھی ایک استطیق ہے یہاں بے رجگاری ہے بلکل کوئی بھی کام یہاں بھی نہیں ہے ہم لوگ دوسروں کے گھروں میں کام میری ماتائیں بہنے کرتی ہیں اس سے ہم لوگوں کا پیٹ چلنا ہے پڑھائی کے لئے سکولر سیپ بھی نہیں آتی ہے تاکہ ہم لوگ پڑھ سکیں ماتائیں بہنے جو پلاتی ہیں اسی سے خرشہ بھی چلانا ہے پڑھائی بھی کرنا ہے سارے کام اسی سے کرنا ہے جب ماں باپ کو کام نہیں ملے گا گھر نہیں ملے گا رہنے کے لئے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے اسکول کا نام ہے اے بھی ودیال ہے اے بھی ودیال ہے کتنی فیسے اس میں آٹھ سو روپے ایڈویشن پیزا ہے ہر مہینے دو ڈھائی سو روپے تین سو روپے دینے پڑھتے ہیں ٹوٹل ملا کے آپ کو لگتا کیا ہے کہ سرکار کو یہ کم سے کم پڑھائی کی ویستہ فری کروانی چاہیے جی اور کتابیں بغیرہ اتنی لگ دیتے ہیں کاؤپی بغیرہ اتنی لگ دیتے ہیں وہ کہاں سے لائیں ہم لوگ جب پیسے ہوں گے جب ہی تو لائیں گے اتنی مہنگی مہنگی کتابیں ہوتے ہیں اس کے اوپر سا ٹیکس اس پہ لگا ہوتا ہے تو اور ملوں کو مشکل ہو جاتا ہے خدید جو پڑ چکا ہے اسے روجگار نہیں ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے سرکار شکچہ کے دعوے پھر بھی کر رہی ہے راشن کارڈ بن جائے اور راشن ملنے لگے سرکاروں کے لیے یہ بہت چھوٹی مانگ ہو سکتی ہے لیکن ایسے لوگ جو نہ صرف جندگی جینے کے لیے دو جون کی روٹی کا جگاڑ کا ایسے ہو جندگی کھب جاتی ہے راشن کارڈ جس کی یوجنا کندر میں بھی اور جس کی یوجنا راج میں بھی لیکن نہیں بنتا ہے ایک اور لڑکا کون تھا جی جو بتا رہا تھا کیا سمسے آگئے آپ کو سرمائے سمسے ہی سادیو سودھا ہے بیرو کمار سویتا نام ہمارا سرم ملت سب کا رہن کارڈ بن جاتا ہے سا ہم گریب آدمی ہمارا سن کارڈ کی نہیں بنتا سر سب پیسہ والے اور سرکاری آدمی سب کا بن جاتا ہم لوگ گریب آدمی سرسے گار میں کوئی راشن کارڈ نہیں بنا سر پارم بڑا گیا پارم بڑا سب کچھ بڑا گیا ساہب پارم بڑا گیا سب کچھ بڑا گیا سب کچھ بڑا گیا سب کچھ بڑا گیا آنکھیں کھول دے جی آج تک مدوں کے ذریعے سرکار کو بتانا چاہتا ہے آنے والے وقت میں جو چناؤ ہے اس میں کون سے مدے کیا ہیں ہم کہہ سکتے ہیں لوگوں کے ذہن میں پہلی بار بہت سارے سوال ہیں اور شاید اسی لیے اگر آنکھوں پر پٹی بندی ہے تو آنکھیں کھول کر ان کے ذہن میں جو بھی سوال ہیں آج انہی سے پوچھیں گے اور واقعی کیا آنکھیں کھولی تو کچھ لگتا ہے کہ کیا مشکل ہم لوگ بہت پریسان نیتے ہیں یہاں پر ہمارے جتنے ناؤ والے وہ بھی بہت پریسان نیتے ہیں جب کوئی درگھٹنا ہوتی ہے ناؤ والے بھی کام آتے ہیں جب کوئی سلاب آتا ہے ناؤ والے کام آتے ہیں یا کوئی گندگی جب ہوتی اس کی بیماریہ لوگوں پھیلتی تو ناؤ والے بیمار ہوتے ہیں اس کو کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کیا مشکلات؟ یہ گنگا ندی کے سفائی کے بارے میں کچھ کہہ رہا چاہتا ہوں اس کاریکرم کے مادرم سے کہ گنگا ندی جس طرح گندی ہے کانچپور کے سبی گھاٹ جیسے جازموں اور بھی گھاٹ ہیں کئی گھاٹ ہیں تو جو ایکشن لیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے یا جو پلان بنایا جاتے ہیں میں خیال سے اس پر فالو اپ نہیں ہوتا جس وجہ سے وہ ہون پیپر یا پہلی بار کوئی کاریکرم ہو کر کے وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا دن صفائی ہوا کچھ ہوتا نہیں ہے صرف ہنگامہ زیادہ ہے چاہتا ہوں یہ ہوں کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جس پر برابر فالو اپ لیا جائے جسے ہماری گنگا ندی صاف ستری ہو اور ہم لوگ سچواتا ورل میں رہیں سرکار اعلان کر کے نہ بھاگ جائے اعلان کر کے نہ بھاگ جائے ہمارے گورنمنٹ کے دونوں ساجہ پریاس سے یہ ایکشن ہونا چاہیے ہمیں لگتا ہے سرکار اس بات کو سنے گی ہم چاہتے ہیں کہ بابا جی گریب آدمی ماتا پیتا ہے نہیں ہمارے پاس ہم لوگ کوئی روجگار نہیں ہے کمانے ہونے کے لیے ہم لوگ کیا کریں بتائیے آپ لوگ نہیں ہے تو کسے چلتا ہے اب یہ سر لیوڑی گری کرتے ہیں دو سو ڈائے سو کم آتے ہیں پریبار میں چلا جاتا ہے پیسہ بستے نہیں ہیں بتائیے ہم لوگ کیا کریں تو آپ چاہتے کیا ہے کیا ہم لوگ سر کچھ یا کوئی بھی نوگلی چناؤ کا وقت آ جائے گا تو سرکار کیا کریں اس کے جہن میں کیا ہے کیا آپ کے لیے جو ایک چھا ہے سر وہ کر دیجئے ہم لوگ کو کچھ مدوری محنت کرنے کے لیے سو ہم کو سرکار دے دیں چونکہ ہم گنگا کے کنارے ہیں اور اس کنارے پر گنگا کے کنارے پہنچنے پر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کون گریب ہے کون امیر ہے کون رئیس ہے کون پڑھا لکھا ہے ہر طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں تو کچھ اور لوگ ان کی مصیبت ان کے سامنے اچھی ستیل آنے کی سوچ کیا ہے شکھا جی آپ نے لکھا گنگا سنگرکشن کے ماتر کورے وادوں سے ہماری سمسیا کا ندان نہیں ہوگا گنگا سنگرکشن ہیتو بنائیں نیموں کو اس پسٹ روپ سے دیکھا جانا چاہیے چنانوی ہارجیت میں صفائی کارکرموں کو ماتر مددہ نہ بنائیں ہمیں نیائے چاہیے آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ صرف چنانوی ہارجی تو میں ہی سارے کارکرم اڑ جاتے ہیں ہوا ہوا ہوای ہو جاتے ہیں چنانو کا محول وہ ہوتا ہے جس ٹائم سب لوگ بڑے بڑے جتنی پریشانیاں سماج کی ہوتی ہیں سب کو مددہ بناتے ہیں اس کے لئے بڑے بڑے کارکرم بناتے ہیں بڑی بڑی نیتیاں بناتے ہیں لیکن وہ ایک جب کرنے کا وقت ہوتا ہے جب اس کو پوری طرح سے ان کو کریانویاں ہونا چاہیے جس چیزوں کا تو اس وقت وہ ساری چیزیں کیول ایک سیاسی چال بند کر رہ جاتی کچھ نہیں ہو سکتا ہے وہاں پر جو یہاں پر رہ رہے ہیں یہاں گنگا گھاٹ کی کنارے جتنے لوگ ہیں جتنے ناوک ہیں جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی سمجھے ہیں ان سے پوچھے جتنے وعدے کیے گئے کیا وہ پورے ہو پائے ہیں گنگا گھاٹ کی صفائی کے لیے آج سے نہیں یہ سالوں سے یہ بات ہوتی آ رہی ہے ہمیشہ سے یہ کارکرم اٹھائے جاتے ہیں کہ گنگا کی صفائی کرنی ہے پولیتھین کا اپیوک بند کرنا ہے پر کیا ایسا ہو پائے ہیں پوری طرح راجیو گاندی آئے تھے اس سمجھ سے گنگا کی صفائی کارکرم چل رہا ہے ہزاروں کروڑ روپیا خرچ ہو گیا ہونا کیا چاہیے جتنا یہ لوگ نیتا جتنے ہمارے ہیں وہ جتنا سماج کے صدھار کے لیے جتنے گنگا پردوشن کے سنرکشن ہے تو کارکرم بناتے ہیں ان کارکرموں کا پوری طرح ان کو دیکھ بھال کرنی چاہیے گنگا کو کانپور جو ہے وہ گنگا گھاٹ کنارے بسا ہے گنگا یہاں اتنے ہزاروں لاکھوں کی تو روزی روٹی ہے ان کو سب سے زیادہ دھیان گنگا پر دینا چاہیے یہاں اتنے کناری دھول مٹی اور ساری پوری طرح سے انہوں نے پولیتھین کا اتنا زیادہ اوپیو کیا ہے کہ آج گنگا تو گنگا ساتھ میں جانور بھی ہمارے مارے جا رہے ہیں ان کو اس کے اوپائے کرنے چاہیے اور جتنا وہ لوگ کہتے ہیں ان کو اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھائیں کیونکہ کہنے سے تو بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کر کے کوئی کچھ نہیں دکھاتا جب آپ کانپور میں ہوں گے یہ تو صرف سوال گنگا کا نہیں ہوگا سوال یہاں کے انڈسٹری ادیوگوں کا بھی ہوگا سوال اس سے نکلنے والے کچھرے کا بھی ہوگا اور ان سب کے بھی سوال یہ بھی ہوگا کہ آخر کوئی انفرائیسٹرکچر کسی شہر کو لے کر کسی بھی سرکار کے پاس ایسا کیوں نہیں جس سے گندگی نہ ہو جس سے گنگا صفائی خود بخود اپنی ستیتی میں آ جائے جندگی جینے کے بہتر طریقے ہو جائے بہت سارے سوال ہیں لوگوں کہیں گیانیش مشر جی کا سوال ہے بیروچگاری کا سنکٹ ہے سمپن لوگ آرکھن کا لاب اٹھا رہے ہیں اور جتنا ہم سمجھ پا رہے ہیں اس میں آرثک طور پر آپ چاہتے ہیں کہ آرکھن ہونا چاہیے لیکن گیانیش جی راجنیتی تو اس کی اجازت نہیں دیتی ہے تو راستہ کیا ہے پوری دنیا میں کہیں پر بھی جاتیگت آرکھن کی دیش میں جب 1950 میں سمیدھان آیا تو ایک شبد صاحب صاحب لکھاتا ہے شوشت اور گریب جو گریب ہیں وہی شوشت ہے ہم سب کا ماننا ہے اس لئے آرچھڑ کیول گریبی کے آدھار پر یعنی کہ آرثک آدھار پر ہونا چاہیے پچھلی جاتی کا ذکر منڈل کمیشن میں ہوا منڈل کمیشن میں 1990 میں جب منڈل کمیشن کا آرچھڑ آیا پوری دیش میں حالان کی بیروض ہوا لیکن اس کا فائدہ کیا پاتر لوگوں کو مل رہا ہے جو پچھلی جاتی جو گریب لوگ تھے آپ نے ابھی دیکھا نشاعت لوگ تھے یہاں پر سب پچھلی جاتی ہیں ان کو کسی کو آرچھڑ کا لاب ملا کیول سمپن لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے تو ہر موڑ پر اگر مددے ہیں تو پھر ہم بھی ہر موڑ پر ہیں لیکن یہ کانپور ہے اور کانپور سے کیمرا پرسن پریم چند مشرا کے ساتھ پنی پرسون واجپی آج تک آپریشن کے بہانے بی ایس پی پرمکھ مائیواتی نے بی جے پی اور سماج وادی پارٹی پر نشانہ سادھا ایک ساتھ ایک پریس کانفرنس میں آج تک کی آپریشن دنگے کا حوالہ دیتے ہوئے مائیواتی نے کہا کہ چناف سے پہلے بی جے پی اور سماج وادی پارٹی راج جی کی فضا میں زہر گھولنے کا کام کر رہی ہیں سپا کے لیتا اور بی جے پی کے ویڈھائے تو انہوں نے مل کر کوئی ایک سڑیان پر ایسا یہ لوگ رچنے کے لئے جا رہے ہیں کہ اُتھر پردیس میں ویڈھان سبا کے عام چناف ہونے سے پہلے تو وہاں پر تو سمپردائک دنگے کرائے جائیں سماج وادی پارٹی ہر مورچے پر فیل ہو چکی ہے اور کینڈر کی سرکار بھی اپنے وائدوں کے مطابق ہر مورچے پر وہ کھیل ہو چکی ہے اس بلڈن میں اتنا ہی دیش اور دنیا کے ہر اہم خبر کے لئے آپ دیکھتے رہیے